حضور میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان پر نفثانی جوشوں کی وجہ سے غصہ اور سستی حاوی ہو جاتے ہیں کیا آجاتا ہے؟ غصہ اور سستی حاوی ہو جاتے ہیں انسان کے پر تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ غصہ؟ غصہ اور سستی غصہ اور سستی؟ جی غصہ بھی اور سستی بھی ہو اللہ گلا پھر اللہ ہی رحم کرے دو مجھے حضور اللہ علیہ وسلم اگر کبھی غصہ ہو جاتے ہیں جب آدمی غصہ آجائے تو پھر سست نہیں ہو ستا پھر تو اگلے کو مکہ مارتا ہے جب میں غصہ آئے تو چست ہو جاؤ گی چپیڑ مار ہو گی اگلے کو ٹھیک ہے؟ حضور اگر کبھی سستی وارد ہو جائے اور اگر کبھی غصہ آجائے کسی کی بات پر تو پھر کیسے؟ مطلب ہے غصہ آجائے تو حدیث میں آیا ہے کہ تمہیں غصہ آجائے تم کھڑے ہو تو تم بیٹھ جاؤ بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ اور پانی پیلو ٹھیک؟ اور سستی جو ہے اس کو دور کرنا تو تمہارا کام ہے سستیاں تو حمد سے دور ہوتی ہیں تمہارے اندر ویل پاور ہونے چاہیے ٹھیک ہے؟ سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو ٹھیک ہے؟ یہ تو اگر تم کو نید آتی ہے مجھے سستی ہوئی ہے تو تم تو اٹھارہ گھنٹے بھی سولو تو تمہاری سستی دور نہیں ہوگی ٹھیک ہے؟ اور محنت کرنے والے چند گھنٹے سو کے بھی فریش ہو کے اٹھ جاتے ہیں باقی یہ غصے میں تم لوگا بھی چھوٹیاں ہو اگر بعض دفعہ بی بی اور خامد میرے پاس آتے ہیں میرے خامد کو بڑا غصہ آتا ہے تو پھر میں بی بیوں کو کہا کرتا ہوں تم دور کھڑی ہو کے نا پانی کے جگہ اپنے خامد کے موپے پھیک دیا کرو خوصہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے؟ لیکن دوڑ جاؤ وہاں پر پتہ نہیں اور نہ ہو جائے تو برحال غصہ جو ہے دعا کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے استغفار زیادہ کرو ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے مدد مانگو دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی مجھے غصہ میرا ٹھنڈا کر دے ٹھیک؟ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے یہ مندر کی تنظیم کی جان ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟